میری طرف سے آپ سب کو سلام میں ہوں کرن پیٹر سن جوزف کیتلک کیتھیڈرل ڈائیسز آف راولپنڈی سے ہمارے لئے آج کے انجیل مقدس مقدس متی کی انجیل اس کا آٹھویں باب اٹھارویں تا بائیسویں آیات مقدسہ جب یسو نے بہت بڑا حجوم اپنے چوگر دیکھا تو پار چلنے کا حکم دیا اور ایک فقی نے پاس آ کر اس سے کہا اے استاد جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا تو یسو نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے لئے مان دے اور آسمان کی پرندوں کے لئے گھونس لے ہیں لیکن ابن انسان کے لئے جگہ نہیں جہاں اپنا سر بھی رکھے کسی اور نے جو شاگردوں میں سے تھا اس سے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں مگر یسو نے کہا تو میرے پیچھے ہو لے اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو باپ اور بیٹے اور روحل قدس کے نام میں آمین اے خداوند فرما کیونکہ تیرہ بندہ سنتا ہے عزیز مومنین میں انصر عساق آسٹریلیا سے آج کی انجیل کی تلاوت پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی تلاوت ہم نے مقدس متی کے انجیل اس کے آٹھویں باپ کی اٹھارویں سے بائیسویں آیت تک سنی ہے آج کی انجیل کا مرکزی خیال مسیح کی پیروری کرنے کی شرائط ہیں مسیح زندگی یسو مسیح کی پیروی کا نام ہے یسو مسیح کے پیچھے چلنے کا نام ہے مسیح زندگی بنیادی طور پر یسو کی پیروی کرنے کا نام ہے نہ تو یہ اخلاقی نظام ہے اور نہ ہی کوئی ڈوگماز یعنی ایمان کے سچائیوں کا نام ہے خالصتاً یسو کے پیچھے چلنا یسو کا شاگرد بننا ہماری زندگی کی اول ترجیح ہونا چاہیے آج کی تلاوت میں خداون یسو مسیح ہمیں دو طرح سے سکھاتے ہیں کہ مسیحی زندگی یعنی یسو کے پیچھے چلنا کس طرح سے ممکن ہے اور اس کا کیا مطلب ہے پہلی بات خداون یسو مسیح کے پیچھے ایک فقی آیا اور فقی نے آ کر اس سے کہا کہ اے استاد جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا تو فقی یسو کے پیچھے چلنا چاہتا ہے یسو کا شاگرد بننا چاہتا ہے لیکن خداون یسو مسیح آج اسے بتاتا ہے کہ میرے پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہے خداون یسو مسیح نے کہا لومڑیوں کے لئے ماندے ہیں اور آسمان کے پرندوں کے لئے گھونسلے ہیں لیکن ابن انسان کے لئے جگہ نہیں جہاں اپنا سر بھی رکھے خداون یسو مسیح نے یہ تشبیحن کہا ہے کہ مثال دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آرام اور آسائش کی زندگی گزاریں اسی طرح سے جانور بھی چاہتے ہیں کہ وہ آرام اور آسائش کی زندگی گزاریں ان کا گھر ہو جہاں پر وہ سکون سے اپنی رہائش گامے آرام سے تحفظ کی زندگی گزار سکیں لیکن خداون یسو مسیح آج فریسی کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں پیچھے آنا چاہتا ہے تو یہ تصور نہ کر کہ یہ زندگی آرام دے ہے کہ زندگی تحفظ والی ہے بلکہ خداون یسو مسیح اپنی زندگی کے بارے میں اس کو بتاتے ہیں کہ خداون یسو مسیح کی زندگی میں جو بشارت کا کام تھا وہ پرخطر اور سفری اور بے رہائشی طرز زندگی کا کام تھا اس لئے خداون یسو مسیح نے فقی کو بتایا کہ تو اپنی زندگی میں جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہیں اس کی محبت سے آزاد ہو تو تو میرے پیچھے آ سکتا ہے تو پہلی بات یسو کے پیچھے آنے کا مطلب اس کے پیروی کرنے کا مطلب اس کا شاگرد ہونے کا مطلب ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کی محبت سے آزاد ہو کسی چیز کے ساتھ اٹیچ نہ ہو دوسری بات ایک اور شخص یسو کے پاس آیا اور اس نے کہا اے خداون مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کرو مگر یسو نے کہا تو میرے پیچھے ہو لے اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے دوسری بات خداون جسوسی نے آج یہاں یہ بتائی کہ تم اس وقت تک میرے شاگرد نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے خامدان کو مجھ سے زیادہ پیار نہ کرو یعنی ہمارے ماں باپ کی محبت بہن بائیوں بیٹوں بیٹیوں کی محبت جو ہم رکھتے ہیں یسو کی محبت ان سب سے زیادہ ہونی چاہئے پھر ہی ہم یسو کے شاگرد بن سکتے ہیں اس کے لئے ایک خوبصورت مثال مادر ٹریزہ کی ہے مادر ٹریزہ نے سب سے پہلے ایک نن بننے کے لئے سسٹر بننے کے لئے اپنے گھر کو چھوڑا جب وہ سترہ برس کی تھی اس کے بعد وہ آئیلنڈ سے انڈیا آئی انڈیا میں وہ جب سسٹر بن گئی ڈھائی سالوں میں اس کے بعد وہ پرنسپل بن گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پھر وہ کونمنٹ جس میں تھی اس کو بھی چھوڑا تاکہ گریبوں یتیبوں یتیموں کوڑیوں کی ایڈز کے مریضوں کی وہ لوگ جو کرد کیے ہوئے تھے جو گریب تھے جو سلمز میں تھے ان کی خدمت کر سکے اور اس نے ماں باپ بہن بھائیوں کی محبت سے یسو کو زیادہ پیار کیا اور پھر اس کے بعد اس نے گریبوں یتیموں میں یسو کو دیکھا اور ان کی خدمت کی مدر ٹریزہ کا گھر ابھی جو ہے وہ میوزیم بن چکا ہے چھوٹا سا کمرہ جہاں اس نے پچاس سال گزارے ایک ٹیبل ایک چھوٹا سا بیٹ کوئی زیادہ دنیاوی چیزیں نہیں تھی لیکن مدر ٹریزہ کا کام مدر ٹریزہ کی خدمت بہت ہی آلہ تھی آئے خداوند سے دعا مانگیں کہ خداوند اور اپنے ماباپ بہن بہن یو خاندان سے زیادہ پیار یسو کو کریں ہماری زندگی کا مرکز یسو ہو ہماری اول درجی یسو ہو میری دعا ہے کہ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق کتا کریں آمین